فوتگی والے گھر میں کھانا کھانا دیکھیں میت کا جو اصل گھر ہے نا وہ کھانے پینے کا نہیں ہے کھانا پینا شریعت میں خوشی کے موقع پر ہوتا ہے تو آج کل میت جس گھر میں ہو وہاں ایک دیگیں اور خوشبویں آ رہی ہوتی ہیں تمبو لگے ہوئے ہوتے ہیں دے دنہ دن ڈھکن ہٹ رہے ہیں دیگوں سے اور ٹن ٹن کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ جیب سا محول ہوتا ہے کہ دوپیر چیخو پکار لگی ہوئی تھی رونا دونا شام کو دیگوں پر دیگیں چل رہی ہیں تو یہ مزاج شریعت کے بہرحال خلاف ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض دفعہ میت کے کچھ رشدار بہت دور سے آئے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر جا کے کھانا کھائیں گے تو دو چار مزید جنازے اٹھنے کا اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ میں بھی یہ بھگت چکا ہوں ہمارے ایک ریلیٹیف بہت دور تھے ہم جب گئے ان کی میت میں تو دفنانے کے لیے بھی گئے تو بھوک سے پیٹ کمر سے لگی بھی تھی پیٹ کمر سے لگاوا تھا کوئی قریب میں کھانے کی جگہ بھی نہیں تھی تو بہتر تو یہ کہ سب ادھر ادھر ہوتلوں پہ جا کے کھا لیں کوئی جگہ بھی نہیں تھی تو وہاں کسی نے ہمارے لیے کھانے کے انتظام کر دیا تو دل سے دعائیں نکلی بڑی مہربانی آپ نے کھانے کے انتظام کیا تو جو دور سے رشدار آئے ہوئے ہوتے ہیں جن کے لیے اب گھر جا کے دور کھانا کھانا اپنے گھر پہنچ کے یہ مشکل ہوتا ہے تو ان کے اکرام میں ان کی بھوک مٹانے کے لیے اوڑوس پڑوس میں کوئی ریلیٹیو میں اگر کوئی کھانے کا انتظام کر دے تو یہ کوئی غلط نہیں ہے اس کو میت کا کھانا نہیں کہیں گے یہ میت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کی بھوک کی وجہ سے ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے بھی کھانا آویلیبل ہے نہیں لیکن اوڑوس پڑوس والوں کو چاہیے کہ وہ اس کھانے میں شرکت نہ کریں وہ اچھے بچوں کی طرح اپنے گھر میں جائیں تمیز سے گھر جا کے کھائیں وہ تو میت کے اہل خانہ کو تو کھلایا جائے گا کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں میت ہوئی ہو تین دن تک اس کے کھانے پینے کا بندوبس کرو وجہ اس کی ہے کہ وہ غم کی وجہ سے کھانا نہیں پکا سکتے ان کو غم میں بچارے وہ کہاں کھانے پینے کی طرح توجہ جائے گی تو پڑوسیوں کو ریلیٹیوز کو چاہیے کہ میت کے اہل خانہ کے کھانے کا وہ انتظام کریں تو اسی زمن میں جو دور سے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں وہ بھی کھالیں تو کوئی حرج نہیں ہے اتنا کھانا پکوالیں کہ وہ بھی کھالیں تو ظاہرہ اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ میت کے گھر والے کھائیں اور اس پلیٹ میں باقی سارے ادھر بیٹھ کے مو دیکھیں تو یہ تو نہیں ہوتا نا وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کھالیں گے اس بہانے لیکن جو آڑوس پڑوس میں لوگ رہتے ہیں یا جو قریبی رشتہ دار جن کے گھر قریب ہیں ان کو چاہیے اچھے بچوں کی طرح اپنے گھر جا کے کھائیں ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ بہت ہی کوئی خوشبودار مرغن غزاؤں کا انتظام نہیں کرنا چاہیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایسا وی آئی پی کھانا منگواتے ہیں کہ کسی سیٹ کے ولیمے میں بھی ایسا کھانا نہیں کھایا ہوتا تو میت کا تو گھر خوشی کا گھر نہیں ہے تو وہ کھانا جو آرام سے نارمل روٹین کا کھانا ہے وہ منگوانا چاہیے تو اس لیے ان دو باتوں کا اگر خیال کیے جائے تو پھر جائز ہے ورنہ یہ کھانا جائز نہیں ہے